ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ میرا الحمدللہ روینو ہے ایک دن کا میں اتنے پیسے ارن کر رہا ہوں اس کی سٹوری میں آپ کو ویڈیو کے انڈ پر بتاؤں گا اور یہ میں نے کیوں دکھایا یہ بھی بتاؤں گا ڈسکلیمر یہ ہی ہے کہ یہ ویڈیو کسی سپیسفک انسٹیٹیوٹ کے بارے میں نہیں ہے آج ہم بات کریں گے اس ملک کے ایجوکیشن سسٹم کی اب ماں باپنا بچے کو سکول بیچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے گا ماں باپ اپنی ساری زنگی اسی میں لگا دیتے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے گا اور اس کا فیوچر بن جائے گا اور ہمارا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا دنیا کے ایجوکیشن سسٹم ایسی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اور اچھا لائف سٹیل دیتے ہیں اور ہماری یہاں ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ جو ایک باپ کو غریب سے غریب تر کر دیتا ہے پرائیویٹ سکولز اور یونیورسٹیز سے تو کوئی پوچھنے والی نہیں ہے کہ بھئی اتنی فیز کس بات کی بی سی کبھی پارٹی کی فیز کبھی کلر ڈے کی فیز کبھی پاکستان ڈے کی فیز کبھی اگزیمز فیز کبھی ویکلی ٹیسٹ کی فیز کبھی ریجسٹریشن فیز اب ان اداروں کے ڈریکٹرز کا بس نہیں چلتا ورنہ اپنی آتی جاتی بیٹی کو دیکھنے کی بھی فیز رکھ دیں یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے انر نہ بروکر کی طرح ہوتے ہیں جیسے وہ ہر سٹپ اور ایکسٹرہ منٹ کے الگ پیسے مانگتے ہیں یہ لوگ بھی ہر چیز کے ہی پیسے مانگ رہے ہوتی ہیں ان کا بس چلے تو یونیورسٹیز کے واشروم کے باہر بھی ایک ٹک ٹاکر کھڑا کرنے کے چھوٹا دس کا اور بڑا بیس کا مطلب سٹوڈینٹس سے ہگنے کے بھی پیسے لیں اب بچہ جب سکول جاتے ہیں تو اسے بچپن سے یہی سپنے دکھائے جاتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لکھ جاؤ ورنہ نہ نوکری ہوگی نہ چھوکری ہوگی اور نہ یہ اچھا گھر ملے گا اور پھر جب بچہ اپنا بچپن اپنی نوجوانی سب پڑھائی میں گزار لیتا ہے چونہ پندرہ سال بکر جب ڈگری لے کر کمپنی میں جاب کے لیے جاتا ہے تو اگلے کہتے ہیں کہ بیٹا اس ڈگری کی بطی بناو ہمیں یہ بتاؤ کہ سکلز کی آتی ہیں تمہیں تم ہماری کمپنی کو کیسے گرو کر سکتے ہو پھر بندہ سوچتا ہے کہ سکلز تو بس ایک ویٹ لفٹنگ ہی آتی ہے میرا اپنا ذاتی ایکسپرینس ہے بھائی سب کہ چار سال کی ڈگری کے بعد پانچ سے چھے جگہ پہ جاب کے لیے گئے لیکن اگلے نے ڈگری کا پوچھا تک نہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اوکے انٹروڈیوز یورسیلف سر می نیم اس انکل مجبور اور آئی ہائی ریسینٹلی ڈن می بی ای سی ای ایس او ہاں بھئی ہاں اسے چھوڑو ہم نے چاٹنی تھوڑی ہے تمہاری ڈگری مجھے یہ بتاؤ کہ سکلز گیا آتی ہیں پھر یار واقعی بندہ خود پر اپنی محنت پر اپنے ویسٹ کی ہوئے وقت پر لانت بیچتا ہے کہ باپ بڑا ہو گیا کما کما کر کہ میرا بچہ پڑھ لے کر کچھ بنے گا وہ بعد میں پتہ جلتا ہے کہ ایڈوکیشن کے نام پر ادارے نے چوٹ بنا دیا ہے اب آپ خود سوچو یار کہ چودہ پندرہ سال ایک بندہ اپنے بیٹے پر انویسٹ کرتا ہے ٹائم بھی پیسہ بھی فیلنگز بھی بھئی اگلا اپنے بیٹے کی کمیابی کے ہواب دیکھتا ہے اس بندے کی زنگی کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زنگی میں اپنے بیٹے کو کمیاب ہوتا دیکھ لے جی اببا آج سمیسٹر فیز دینی ہے آج اگزامینیشن فیز دینی ہے آج ریجسٹریشن فیز دینی ہے اور پھر ایڈ دین بیزنس شروع کرنے کے لئے بھی اببا سے ہی پیسے مانگنے کہ اببا پیسے دین بیزنس شروع کرنے جاب صحیح نہیں ہے جاب ملنیری پہنچ پورے چار سال اس ایڈوکیشن سسٹم کے نام پر پچاس پچاس ہزار سمیسٹر فیز لگ ریجسٹریشن فیز لگ اور ایگزامینیشن فیز لگ لیتے ہیں اور پھر جب لرننگ یا ایڈوکیشن کی بات ہو تو لیب تک ہی میں اثر نہیں اور اگر کمپیوٹر لیب ہے بھی تو کرسیاں ٹوٹی ہوئی کمپیوٹر وہ بھی تھکے ہوئے پروگرامنگ وہ ٹیچر کروا رہے ہیں جن کی کوالیفکیشن ہی ماسٹرینی فزیکس ہے اور پھر جب لاگ ڈاؤن ہوا ادارے بند ہوئے کوویڈ کی وجہ سے جیسے ہی گورمین نے پیپر کینسل کیے کچھ سکولز اور کالجز کے پرنسیپل سہبان فیس بک پر سٹیٹس لگاتے نظر آ رہے تھے کہ یہ کیسا تعلیمی نظام ہے لانت ہے ایسے تعلیمی نظام پر ابے فنگر سے حالی جگہ فل کرنے والوں ہم تو کب سے لانت بیج رہے ہیں لیکن تب تمہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ نظام ٹھیک ہے جو پڑھ نہیں سکتا وہ لانت بیجتے ہیں تنقید کرتے ہیں لیکن اب انہیں یاد آیا کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے ادارے کے اس سال کی دہاری مار رہی ہے اس سال ان کی آمدنی میں کمی آ رہی ہے اس لیے اب یاد آ گیا کہ نظام ٹھیک نہیں ہے اگر یہی گورمنٹ کہے کہ پرائیویٹ سکولز اور کالجیز میں فیس ڈبل کر دی جائے پھر یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اب تعلیمی نظام بہت اچھا ہے اب کچھ بہتری نظر آ رہی ہے جار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کیا یہ ادارے والے ایک باپ کی جوانی واپس دلوا سکتے ہیں جو اس نے اپنے بچے کی فیس کیلئے ڈبل شفٹ میں ویسٹ کر دی فیسیز کی ٹینشن لے لے کہ کچھ کے تو باپ جوانی میں بڑے ہو جاتے ہیں پیرنٹس اپنی ساری ہوایشات اس وجہ سے وائڈ کر دیتے ہیں کہ بچے کی سمیسٹر فیس دینی ہے کوئی ایونٹ ہے عید ہے شادی ہے کچھ بھی ہے بھئی پرانے کپڑے پہن لیں گے بھئی بس بچے کی فیس دینی ہے اس کے لئے سیونگ کر لو اور ڈگری کرنے کے بعد ملتا کیا ہے بابا جی کا تھلو اس سے اچھا تھا کہ بیٹا انٹر کرتا اور جو چار سالہ ڈگری کے چکر میں یونیورسٹیز والوں کو نوٹوں کی بطیاں بنا کر دی ہیں ان پیسوں سے بندہ اپنا بزنس کر لیتا ایک میٹرک فیل بندہ بھی آن لین گرافک ڈیزائننگ کر کے اتنے ہی کمار ہے جتنا چار سال کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد والا کمار ہے بھئی اس ایڈوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رٹے بازی ہے اور وہ وہ چیزیں بڑھائی جاتی ہیں جو پریزنڈ میں یا فیوچر میں کوئی اہمیت رکھتی نہیں اور بھئی مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم کمپیوٹر سینس پڑھنے آئے ہیں تم ہمیں یہ میٹس اور پاک سٹیڈیز اور یہ فزیکس اور یہ سب کیوں پڑھا رہے ہو بھئی اب میں ادارے کا نام مینچن ہی کرتا لیکن ہمیں پروگرامنگ کمپیوٹر وہ بندہ پڑھا رہا تھا جس نے ماسٹرین کمیسٹری کی ہوئی تھی اور ہمیں پروگرامنگ پڑھا رہا تھا وہ بندہ بس ویرچول یونیورسٹیز کی سلائیڈ نکالو اور پڑھا دو اب ایک ٹیچر کو پتاؤ کہ میری کوالیفکیشنز کسی اور سبجیکٹ کی ہیں اور میں بچوں کو بلکل ایک ڈیفرینٹ سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں تو مجھے حد بتاؤ یار کہ کیا وہ کمائی اس ٹیچر کے لیے حلال ہوگی ہر بندے نے ٹیچنگ پروفیشن کو بیک اپ بنایا ہوئے اگر کوئی جاپ نہ ملی تو ٹیچنگ کر لیں گے اور بھئی کیوں بچوں کا فیوچر تمہارے لیے میٹر نہیں کرتا کیا اب ہمارے ملک میں ایجوکیٹڈز کے لیے جاپ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا تعلیم انظام ہی گھٹی ہے زہر اب کسی کمپنی نے آپ کو اس بیس پر تو جاپ نہیں دینی کہ آپ کو پاک سٹیڈی کتنی آتی ہے آپ کے سیکنڈ سمیسٹر کی میتھ میں کتنے نمبر تھے ایم سی کیوز کیسے سالف کرنے چاہیے ایم سی کیوز سالف کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ بتا دیں اور نہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ فلان بک کا فلان پیج ادھر لکھ کر دکھاؤ اور اس کے بعد اگر تو آپ نے گلتی سے کسی سب کمپس میں ایڈمیشن لے لیے تو پھر بس منجمنٹ کے پاس ایک جواب ہوگا ہیڈ آفیس والے نہیں مان رہے ہیڈ آفیس سے جواب آئے گا ہیڈ آفیس یہ ہیڈ آفیس وہ ہیڈ آفیس گئی یہ پیپر ہیڈ آفیس گئی ہیں ہیڈ آفیس سے پوچھ کے بتائیں گے اتنی تو یہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتے ہوں گے جتنا یہ ہیڈ آفیس والوں کے اٹھاتی ہیں آنواری سیریس نوٹ میں ان سب سٹوڈنس کو ایک مشورہ دیتا ہوں جو انٹر کر رہے ہیں بھائی سب انٹر کرو اس کے بعد ساٹھ ہزار کا ایک اچھا سا پی سی لو جی ایف ایکس منٹور اور ہشام سرور یوٹیوب چینلز پر جاؤ سکل سیکھو ہزاروں سکلز ہیں یوٹیوب پر پڑی ہوئی جو آپ بغیر کسی کو پیسہ دیے سیکھ سکتے ہو میں گرنٹیڈ یہ بات کہتا ہوں کہ چار سال بعد جب تمہارے دوست ڈگری لے کر نوکری ڈونڈ رہے ہوں گے تو اس وقت تمہارے پاس اپنے پیسوں کا بنایا ہوا گر ہوگا گاڑی ہوگی اور اچھے ہاسے ڈالرز کمارے ہوگے ان ڈگریوں میں کچھ نہیں رکھا اب آپ کو میں اپنی سٹوری بتاتا ہوں یہ میرا ایک کامرا سٹور ہے جس کا آپ ریوینو دیکھ سکتے ہو یہ ایک دن کی ارننگ ہے ایک دن کی اتنی سیل ہے میری اتنے ڈالرز اتنے پاؤنڈ کی سوری سیل ہے ایک دن کی اب یہ سب میں نے یوٹیوب سے سیکھ ہے چار سالہ ڈگری کرنے کے بعد میں نے یہ سب یوٹیوب سے سیکھ ہے جس کے بارے میں کوئی ایک چیز بھی آپ کو یونیورسٹیز میں نہیں بتائی جائے گی اور یہ سب دکھانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا پیسہ اور اپنا وقت برباد نہیں کرو انٹر کرو انٹر کرنے کے بعد بھائی سب یوٹیوب سے کوئی کورس کرو ہشام سرولین جی ایف ایکس منٹور کا اب مجھے یہ بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میرا رول نمبر ون تھا اور میں پہلے نمبر پر بیٹھ کر نکل کرتا تھا ایکزیمز میں میں نے سارے سمیسٹر بھائی سب نکل کر کے کلیر کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب نکل کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے میں نے نہیں پڑھنی یہ میتھ فزیکس ہامنے ایڈمیشن کمپیوٹر سائنس میں لیا ہے ہمیں وہ پڑھا ہو ہمیں یہ نہیں پڑھنا یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ فزیکس وغیرہ اور اب آپ کہو گے کہ ایک چٹنگ کرنے والا بندہ پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کر رہے چٹنگ کرنے کے علاوہ میرا جو سب سے کلوز دوست ہے وہ کلاس کا ٹاپر تھا ہر سمیسٹر میں ٹاپ کرتا ہے وہ 3.8 cgpa اس کا اور وہ بندہ بھی میرے ساتھ جہاں جہاں میں انٹرویو دینے گیا ہوں وہاں وہاں وہ بندہ بھی میرے ساتھ گیا مجھے جاپ نہیں ملی تو اس سے بھی جاپ نہیں ملی ان کمپنیز نے جاپ دی نہیں یہ cgpa وغیرہ تو بات کی بات ہے یہ تو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے cgpa تک بات آتی نہیں اگلے پوچھتے ہی ہیں کہ سکلز کیا آتی ہیں تمہیں اب وہ جو ٹاپ کرنے والا لڑکا ہے وہ بھی فائیور پہ جاکہ اتنا ہی کمار ہے جتنا نکل کرنے والا بندہ کمار ہے ٹھیک ہے اب خود اس بات کا حساب لگا لو کہ میں ڈگریوں میں کچھ نہیں رکھا ٹھیک ہے مجھے کوئی ایک سکسیسول پرسن لکھا دو جو ڈگری کے زور پر جس نے اپنا نام بنایا ہو یا پیسہ بنایا ہو اب اس کے علاوہ اگر آپ یہ میرے والا کام سیکھنا چاہتے ہو یہ شاپی فائی ایک کامرہ سٹور کیسے بناتے ہیں تو یہ بھی ٹیٹوریلز کے لنک میں نے یوٹیوب کے جو ڈسکرپشن میں اس میں ڈال دی ہیں اس کے علاوہ سارے ہشام سرور اور جی ایف ایکس منٹور ان کے بھی میں نے لنکس جو ہیں وہ یوٹیوب ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں آپ وہاں سے جا کے یہ سیکھ سکتے ہو سارے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں جسے سیکھنا ہوگا وہ سیکھ لے گا تو میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی حد تک ڈیفرنٹ ہوگی ہے تو ملتے ہیں اگلی نارمل ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بل آئیکن کو بھی دبا دو ملتے ہیں اگلی نارمل روست ویڈیو میں اللہ حافظ